نحمد و نسلی علیہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمائے کہ اگر بیمار ہو آپ بیمار پرسی کے لئے جائیں عیادت کے لئے جائیں اور یہ دعا سات دفعہ پڑھیں تو اللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفاعتا درستی اطاف فرماتے ہمارے بھائی ہماری بہنیں جاتے ہیں عیادت کے لئے تو کہتے شفا دے شفا آگ ہے شفا جہنم ہے شفا عذاب ہے شفا ہے لفظ دعا کیا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمائے اصلا اللہ العظیم رب العرش العظیم این اشفیہ کا یہ سات دفعہ پڑھنی ہے تو فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز موت کے علاوہ ہر چیز کی وہ ہے اپنا اللہ شفا دیتے ہیں صحت دیتے ہیں تندستی دیتے ہیں میرے ساتھ مہترم شیخ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا آپ اپنے جاننے والوں میں سے جب بھی کسی کوئی بیمار دیکھتے پتہ چلتا تو آپ ایادت کے لئے تشریف لے جاتے لیکن ایادت مختصر ہوتی اکثر ہوتا کہ آپ صرف ہاتھ مبارک رکھا اپنا اور دعا پڑھئے واپس تشریف لائے ہمیں بھی یادوہات رکھنا چاہیے اگر اس کو تکلیف نہ ہو تو تکلیف ہو تو ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے دعا کرنی چاہیے وہاں کھانا پی نبی نہیں چاہیے اور ایادت کر کے اس کے لئے دعا کر کے اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں اس لئے میں نے بار بار ارض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوں میں ہیں کہ آپ کے لئے ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں آپ جب تک وہاں ہیں ایسے ہی ہے جیسے جنت کے محول میں گھوم رہے ہیں تو اس سے دعا کرونا یہ دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اس کی تمنا پوری کرنا اللہ گناہ ہم آف کر دیتے ہیں تو کیا مشکل ہے ہم ہر حدیث پر عمل کر سکتے ہیں کم ایک دفعہ بھی عمل کریں گے ہر حدیث پر سنت پر تو اللہ زندگی بھر عامال عمل کرنا آسان کر دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے مہنے سو فیصد اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے